السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا دین اسلام میں سروگیسی جائز ہے سروگیسی کا مطلب ہے کرائے کی کوک سروگیسی پروسس میں مرد کا نطفہ اور اس کی بیوی کا بیضہ حاصل کر کے لیبارٹری میں جنین یعنی باراور بیضہ تیار کر کے اسے کسی صحتمند عورت کے یوٹریس یعنی بچہ دانی میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے جہاں یہ قدرتی عمل سے گزر کر ایک بچہ بننے کے بعد مقررہ وقت پر پیدا ہو جاتا ہے یہی وہ عمل ہے جس کو سروگیسی کہا جاتا ہے اور جو ماں اس بچے کو جنم دیتی ہے اس کو سروگیٹ مدر اور پیدا ہونے والے بچے کو سروگیٹڈ چائلڈ کہا جاتا ہے مجودہ دور میں سروگیسی یا کسی دوسرے کی کوک سے بچے کی پیدائش ہونا یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے سویڈن، امریکہ، انڈیا جیسے غیر مسلم ممالک کے علاوہ اب یہ بے حیائی کہ یہ ایک مسلمان ممالک میں بھی پھیلتی جا رہی ہے دین اسلام سروگیسی کی بلکل اجازت نہیں دیتا چاہے عورت اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کرے حمل اور زچگی کی تکالیف سے بچنے کے لیے کرے اس سے ہرمونل مسائل ہوں، اس کی عمر زیادہ ہو یا یوٹریس میں پرابلم کی وجہ سے وہ ماں نہ بن سکتی ہو کسی بھی حالت میں سروگیسی جائز نہیں ہے اور اس کے نجائز ہونے کی کئی ایک وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ کہ اس میں میاں بیوی کا غیر فطری طریقے سے مادہ حاصل کیے جانے کے ساتھ ساتھ ایک تیسری عورت کو ہائر کیا جاتا ہے اور غیر فطری طریقے سے اس کے رحم میں زوجین کا نطفہ داخل کیا جاتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے دوسری وجہ کہ سروگیسی میں ماں کا تقدس مجروح ہوتا ہے اور یہ پاکیزہ رشتہ اکتجارت کی شکل اختیار کر لیتا ہے سروگیسی کے نجائز ہونے کی تیسری وجہ کہ بچے کی اصل ماں وہ ہوتی ہے جس کی کوک سے بچہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ سی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ الولادل الفراش کے بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوتا ہے وہ اسی کا ہے جبکہ سروگیسی میں پورے نو ماں درد اور مشقت کوئی اور خاتون پر داشت کرتی ہے اسے اپنے خون سے سنجھتی ہے لیکن پیدائش کے بعد دوسری عورت اس بچے کی ماں بن جاتی ہے چوتھی وجہ کہ سروگیٹڈ مدر انسان کی بیوی نہیں بلکہ اجنبی عورت ہوتی ہے لہٰذا دین اسلام اس بات کی قطعنی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مرد اپنا نطفہ کسی دوسری عورت کے رحمہ داخل کرے یا کروائے جیسا کہ سنن ابو داوود میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَحِلُّ لِمْرِ اِنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَسْقِيَ مَا أَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ کہ کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اپنا پانی کسی غیر کی کھیتی کو لگائے یعنی اپنا مادہ منویہ کسی دوسری عورت کے رحمہ داخل کرے یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے سروگیسی کے نجائز ہونے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے کسی عورت کے رحم کو قرائے پر لینے دینے یعنی سروگیسی کا طریقہ شریعت کے پاکیزہ مزاج انسانی شرم و حیاء اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے چھٹی وجہ کہ دین اسلام نے شرمگاہ کے ذریعے کی گئی کمائی کو حرام قرار دیا ہے چاہے وہ زنا کی صورت میں ہو یا نام نہاد سروگیسی کی شکل میں ہو ساتمی وجہ کہ سروگیسی پروسیجر کو فالو کرنے والے لوگوں کا اللہ پر توقل بھی نہیں ہوتا کیونکہ حصول اولاد میں نجائز اور غیر شری طریقے کا استعمال توقل کے منافی ہے اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو وہ جائز طریقے سے اپنا علاج معالجہ کروانے کے ساتھ ساتھ سبر، اللہ پر توقل، رجوع الاللہ اور استغفار کو یقینی بنائے سروگیسی کے نجائز ہونے کی آٹھویں وجہ کہ شری ضرورت کے بغیر کسی کے سامنے اپنا سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ سروگیسی پروسیجر میں بے پردگی اور غیروں کے سامنے شرمگاہ کو بے پردہ کرنا لازم آتا ہے جو کہ شری ضرورت کے تحت بلکل نہیں آتا سروگیسی کے نجائز ہونے کی اس کے علاوہ بھی کئی ایک وجوہات ہیں خلاصہ اکلام یہ ہے کہ جس طرح کسی عورت کا اپنے شور کے علاوہ کسی اور شخص کے نطفے کو اپنے رحم میں رکھوانا حرام ہے بلکل اسی طرح سروگیسی کے تحت حصول اولاد کی کوشش کرنا ناجائز حرام اور مقاصد شریعت کے خلاف ہے جس سے بچنا بحثیت مسلمان ہم سب پر ضروری ہے حاضر ما عندی واللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ